اسلامباد میں سخت سردی کی شدت میں دوسرے شہروں سے آئے افراد کے لیے عارضی پناہ گاہ کسی نعمت سے کم نہیں مزدوری کے لیے آئے افراد وزیر آزم عمران خان اور عارضی پناہ گاہ کی انتظامیہ کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں مختلف جگہوں میں میں رہتا رہا ہوں یہ شیلٹر ہوموں بھی کبھی مسجدوں میں مدرسوں میں جہاں جگہ ملی لیکن یہاں مسلسل تقریباً تیسرہ دن ہے جہاں ہم دس پندرہ دن ہو گیا کہ میں ادھر آئے ہو اسلامباد مزدوری کرنے کے لیے اور ہم ادھر پہلے برامدے میں کبھی زمین پہ کدھر 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 سوتے تھے ہمیں بہت تکلیف ہوتا تھا ابھی اللہ تعالی عمران خان کو اور اس عملے اور سب سارے ٹیم کو بہت خوشی دے اور بہت کچھ دے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا ہم ابھی بہت خوش ہے اور بہت سکون کے ساتھ سوتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا نام انٹر کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں اور تھم امپریشن لیتے ہیں اس کے بعد ہم ان کی انٹری ہوتی ہے اگر انہوں نے کہیں نماز کے لیے جانا ہو تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم امپریشن کا چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہم الاؤ کرتے ہیں اور جب صبح وہ ان کی واپسی ہوتی ہے تو تب ان کو آئی ڈی کارڈ واپس کیا جاتا ہے اسسسٹنٹ کمیشن وسیم خان کا کہنا ہے کہ آرزی پناہگاہ میں لگ بگ اسی سے زائد بستر اور چارپائیاں رکھی ہیں جس میں مزدور طبقے کو انٹری کے بعد محت بستر اور خوراک فراہم کی جاتی ہے آرزی پناہگاہ میں موجود افراد کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے اس اقدام پر وہ نہائی تھی ان کے مشکور ہیں سخت سردی میں گرم بستر چارپائی اور کمبل کسی نعمت سے کم نہیں اس کی قدر وہ ہی جانے جو بے گھر افراد گھروں سے باہر رہتے ہیں اس اقدام پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ کیامرامین عمر شہزاد کے ساتھ صوفیہ صفیہ زیر ڈی بی ٹی وی اسلام آباد